اور اب بات دلی کی کریں گے دلی میں آخر کڈنی ٹرانسپلان کا گندہ کھیل کیسے فلپول رہا ہے آپ کو بتائیں گے کیسے پچھلے پانچ سالوں میں کسی کو اس کی بھانت تک نہیں لگی اور یہ راکٹ چلتا رہا کیسے کوئی بانگلہ دیشی بھارت میں آ کر اتنے سالوں تک اپنی پہچان چھپا کر رہتا رہا سوال بہت ہیں انہی کچھ سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ریپابلک بھارت کی ٹیم گراؤنڈ زیرو پر پہنچی اور اس پوری خبر کی تہہ تک گئی آپ کو دکھاتے ہیں اس ریپورٹ میں ہوتل کا کمرہ نمبر 001 اور فلات نمبر 104 انہی دو کمروں کے بیچ انٹرنیشنل کیڈنی ٹرانسپلانٹ کا پورا ریکٹ آپریٹ ہو رہا تھا انہی دو کمروں کی چار دیواری کے بیچ ڈونر سے لے کر پیشنٹ تک فائنل ہوتے تھے ہوتل کے کمرے میں راکٹ کا کینگ پین اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ڈونر اور پیشنٹ سے میٹنگ کرتا تھا کڈنی ٹرانسپلانٹ کی رکم تہہ ہوتی تھی فلات میں آپریشن کیا جاتا تھا اور کڈنی پیشنٹ کو لگائی جاتی تھی ریپبلک بھارت کی ٹیم اس فلات پر پہنچی جہاں سے یہ پورا گورک دھندہ چل رہا تھا اس فلات میں سرگنار رسیل اپنے دو بچوں پتنی اور بھائی کے ساتھ رہتا تھا فلات پر فلحال تو تالہ لگا ہے رسیل اسی فلات میں رہتا تھا 104 فلات نمبر ہے یہاں سے ایکسکروسیف تصویریں ہم آپ کو ریپبلک بھارت پر دکھا رہے ہیں یہاں پہ اپنے پریوار کے ساتھ رسیل رہتا تھا پریوار میں بات کرے تو دیکھئے ان کی پتنی رہتی تھی دو بچے تھے ایک بھائی تھا اسے کو پتا نہیں تھا کہ رسیل جو ہے وہ بانگلہ دیش کا رہنے والا ہے ساتھی رسیل کا بھائی لوگوں کو یہی بتاتا تھا کہ وہ دوکٹر کے طور پر کام کرتا ہے بانگلہ دیش سے پیشنٹ کو یہاں پہ لائیا جاتا تھا اور یہاں پہ ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا تھا نامچین اسپتال کے دوکٹر کا نام سامنے آیا ہے اسے بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے دلے میں مانو انگو کی تذکری کا یہ کھیل 2019 سے کھیلا جا رہا تھا اور اس کنگپن نے کتنے غریبوں کو اپنا شکار بنایا ہے اس کی فلحال جانکاری تو نہیں لیکن فلیٹ کے گارڈ سے دن رسل کے ساتھ لوگ آتے تھے رسل اپنے کتنے لوگوں کے ساتھ پریوار کے ساتھ یہاں پہ رہتا ہے ان کی بی بی دو بچے تھے کب سے رہ رہا تھا مجھے تو پانچھے مہینہ ہوا مطلب آپ پانچھے مہینے سے دیکھ رہے تھے تو کبھی جب وہ آتا تھا کیونکہ بتایا جا رہا ہے کئی گیسٹ کو بھی لے کر کے آتا تھا یہاں پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کا آنا جانا کرتے تھے کبھی ایسا شک ہوا بتایا تھا وہ بنگلہ دیشی ہے نہیں وہ تو بنگلہ دیشی ہے کر کے سب لوگ بول رہے تھے سنا تھا ان کے محسے تو سنا نہیں تھا اس کا پریوار کہاں ہے ابھی ادھر ہی تھے چلے گئے جو کب کھالی کیا انہوں نے آج تین دن ہو گا مطلب فلیٹ ہی کھالی کر گیا اب پولیس کی ٹیم یہاں پر بھی آئی تھی آپ نے دیکھا تھا جب کرائیم برانچ کی ٹیم یہاں پہنچی تھی آہا اب اس دن آئی تھی آئی تھی میرے کو پوچھا میں نے ڈارے بتا دیا گئے اوپر پوچھتا کیا پھر ان لوگ کو جو ہے اب آگے کو سب کو لے کر گئے سیل کو بھی پکڑا تھا آہا ماملہ سامنے آنے کے بعد تین دن پہلے دلی کرائیم برانچ نے کڈنی ریکٹ گرو کا پردہ فاش کیا ہماری ٹیم جسولہ گاؤں کے اسے لاکے میں بھی پہنچی جہاں بانگلہ دیشی ڈونر اور ریسیور کو ٹھہرائے جاتا تھا پھر ڈاکٹر کی مدد سے اس گندے کھیل کو انجام دیا جاتا تھا یہ وہی ہوتیل ہے جہاں سے پہلا سراغ پولیس کو ملتا ہے پولیس یہاں پہ دلی کرائیم برانچ کی ٹیم یہاں پہ ریڈ مارنے پہنچتی ہے سولہ جن کو جب ریڈ مارنے پہنچتی ہے تو یہاں پہ رتنیش پال اور ایک دونر ملتا ہے دونر ان دونوں کو جب پولیس ارسٹ کرتی ہے کئی اہم اور چوکانے والے دستاویز ملتے ہیں ان دونوں سے جب پولیس پوچھتاچ کرتی ہے جاج کا دائرہ بڑھتا ہے اس کے بعد رسیل کا نام سامنے آتا ہے جو اس پورے گروہ کا کینگ پین بتایا جا رہا ہے اور ایسے میں انویسٹیگیشن لگتار چاری ہے اور کئی انویسٹیگیشن میں یہ آشنکل جتائی جاری ہے کہ جیسے جیسے جاج کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا ایسے ایسے کئی نامچین اسپتال اور کئی نامچین ڈاکٹرز کے نام بھی شامل ہو سکتے ہیں فلحال پولیس کی گرفت میں ماسٹر مائنڈ سمیت سات لوگ ہیں لیکن اب یہ پتا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس گورک دھندے کے تار اور کہاں تک جڑے ہیں کیونکہ اس کیسے میں کئی نامی اسپتال اور ڈاکٹرز کے نام بھی سامنے آ رہی ہیں بیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت تو دیکھیں ریپورٹ اپنے آپ کو دکھائی گرفت میں ہے کڈنی گانگ لیکن اس گانگ کے کتنے کردار ہیں گرفتار سات لوگ ہوئے ہیں اور مہلا ڈاکٹر ڈی ویجا راجکماری کا نام سامنے آ رہا ہے جو نیفرولوجس بتائی جوارہ ہی ہے بتائی جوارہ ہے کہ ڈاکٹر کا سائق وکرم سنگھ بھی اس میں ملا ہوا تھا اس کے علاوہ ریسیل ماسٹر مائنڈ بتائی جوارہ ہے بانگلہ دیشی کنیکشن نکل کر سامنے آ رہا ہے محمد سمن کا نام بتائی جوارہ ہے جو کی اس پورے گانگ کا حصہ رہا ہے سات لوگوں کی گرفتاری بانگلہ دیش سے یہ بتائی جوارہ ہے بانگلہ دیش سے سمپرک میں رہتی تھی یہ ڈاکٹر اور پوری پیشنٹس کی جانکاری اس کو مل جائے کرتی تھی تو دلی میں سکری اورگن چانسپلان گروہ کا بھنڈا فور ہو چکا ہے کرائیم برانچ انہیں سات لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے تو ایک ایک کر کئی تار اب کھلتے چلے جا رہے ہیں جائز گروہ کا بانگلہ دیش اسے کنیکشن سامنے آیا ہے تو اس ہوتیل کا بھی پتا چلا ہے جائے گروہ کھل کر کالا کھیل کھیل رہا تھا کیسے ایک مہلا ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس سے پوچھو دیکھئے کیڈنی گروہ کے کتنے کردار مہلا ڈاکٹر ڈی ویجیہ راج کماری ڈاکٹر کا سہایت وکرم سنگھ رسیل ماسٹر مائن محمد سمن گروہ کا سدس رتیش پال گروہ کا سدس یہ وہ کردار ہیں جن کے تار بانگلہ دیش سے جڑے ہیں ان پر لوگوں کی زندگی اور ان کے سپنوں سے کھیلنی کاروپ ہے ان گرفتار لوگوں میں مکھے ایک ماسٹر مائن اور دوسری ایک مہلا ڈاکٹر ہیں ڈلی میں انگوں کی تسکری کا کھیل لمبے سمیں سے جاری ہے جب ڈلی پولیس اس کی کڑی سے کڑی جوڑتی ہوئی آگے بڑی تو کرائیم برانچ نے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ریکٹ کا پردہ فاش کرتے ہوئے گروہ کے ساتھ سدسیوں کو گرفتار کیا جانش پڑتال میں کئی چونکانے والے کھلا سے ہوئے پولیس کے مطابق اس پورے کالے کھیل کا ماسٹر مائن رسیل غریب لوگوں کو ٹارگیٹ کرتا تھا پیسو کا لالچ دے کر بھارت میں نوکری اور کڈنی بیچنے کے لئے تیار کرتا تھا جس کے بعد فرضی دستا ویزو کے سے تین جو ہیں بنگلہ دیشی نیشنل ہیں جو کی ان میں ایک ماسٹر مائن رسیل تھا اور یہ بیسی کیا کرتے تھے بنگلہ دیش میں ہی پروبیل جو پیشنٹ تھے اور ڈونرز ان کو ایڈنٹیفی کر کے یہاں پہ لاتے تھے ان کو رکھتے تھے ان کے ٹیسٹ کرا تے نکلی کا اگزاد بناتے تھے کہ یہ ریلیٹیو ہیں اور پھر ان کا یہاں سے ٹرانسپلانٹ کروا کے واپس بھیج دیتے تھے ساتھ میں ان کے ایک ٹرانسلیٹر تھا انڈین اور پھر ایک ڈاکٹر ہے اور ان کے ساتھ میں دو ہسپٹل کے سٹاف ہیں جو کے ریسٹ کیے گئے لمبے سمیں سے جاری انگ تسکری کا کھیل دلی کے ہوتیل سے کھیلا جا رہا تھا جہاں سے پولیس کو کئی سراغ ملے کڈنی گیرو نے دلی کے جسولہ میں گھر لیا دلی کے ہوتیل میں ایک کمرہ بک کیا ہوتیل میں رکھتے تھے کڈنی ڈونر اور ریسیور سٹاف نے ریسیل اور کڈنی مریضوں کی پہچان کی ریسیل اکسر اس ہوتیل کا استعمال کیا کرتا تھا اس کے ساتھ ہی جسولہ گاؤ سے ہی پولیس نے کڈنی ٹرانس پلانٹ گرو کے ماسٹر مائن ریسیل رتیش پال اور کڈنی ڈونر کو گرفتار کیا کرائیم برانچ ٹیم کو جس ہوتیل سے انٹرنی کڈنی ٹرانس پلانٹ گرو کا سراغ ملتا ہے ریپبلک بھارت کی ٹیم بھی اسی ہوتیل پر پہنچ گئی ہے سب سے پہلے تصویر آپ کو دکھائیں گے اس ہوتیل کے روم نمبر 001 یعنی وہی روم نمبر ہے ریڈ پڑی ہے اس کے بات سے روم 001 کو پوری طرح بند کر دیا گیا ہے 2019 سے ہی ڈلی میں یہ کھیل کھلا جا رہا تھا کڈنی چوری ریکٹ میں ڈاکٹر سے لے کم پاؤنڈر تک ہر کوئی بکا ہوا تھا اور ہوتیل کا بھی کافی لمبے سمیش سے استعمال کیا جا رہا تھا 16 جون کو یہاں پر ٹیم پہنچ ٹیم پہنچ اسی روم پر پڑتا ہے یہ روم تھا 001 ہم تو رات میں ہم تو ڈیپٹی میرا ختم ہو گیا تھا وہ تو ہم کو پتا ہی نہیں یہ 2019 سے ہی ڈیلی میں آرگن ٹانس پلانٹ ہو رہا تھا گرفتار کی گئی 50 سال کی مہلا ڈاکٹر کا نام ڈی ویجیہ راج کماری ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں 15 سے 16 آپ پریشن کر چکی ہے اور 16 کٹنی نکال کر بیچ بھی چکی ہے آروپ ہے کہ گروہ 5 لاکھ میں کٹنی خرید کر اسے 30 لاکھ میں بیچ تا تھا اب ایسے میں ڈیلی کرائم برانچ آروپ کو آمنی سامنے بیٹھا کر سوال کرے گی پوچھے گی کہ اوی طریقے سے کٹنی کٹنی ٹرانس پلانٹ کی کی سے فرضی دستا ویزو سے کٹنی ٹرانس پلانٹ ہوتی تھی اسپتال کو کیا اس کی جانکاری ہوتی تھی کیا دلی ان سی آر کے کچھ اور اسپتال بھی شامل ہے اور پوچھا جائے گا کی کیا دلی ان سی آر کے کچھ اور ڈاکٹر بھی شامل ہے پولیس کی کرائیم برانچ نے انٹرنیشنل اورگن ٹرانس پلانٹ کرنے والے ایک بڑے سنڈیکیٹ کا خلاصہ کیا ہے جس میں سات لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں ایک مہیلہ ڈاکٹر بھی شامل ہے دو پرائیویٹ ہسپیٹل کے نام بھی سامنے آئے ہے ڈی اب آروپیوں سے پوچھتاج کے ساتھ ہی ہر اینگل سے جنج کر رہی ہے جس سے جلد سے جلد اس ریکٹ کے اور بھی گنے کاروں تک پہنچ جا سکے اور کیٹنی ٹرانس پلانٹ کے سکالے کھیل کو روکا جا سکے اس ریکٹ سے جڑے لوگوں پر شکنجا کسا جا سکے بیورو ریپورٹ ریپبلک بھار تو آپ کو بتا دے کہ ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اب کیڈنی گینگ ایکس پوز ہو چکی ہے اور یہ نہیں تار بانگلہ دیش تک جڑے ہوئے ہیں بانگلہ دیش سے بھی کنیکشن نکل کر کے سامنے آرہے بلکل اور اس خبر پر ساتھ لوگوں کی گرفتاری اور ایک پرائیویٹ ہسپٹل کا سب سے پہلے نام سامنے آیا انسیا ریجن بتایا جا رہا تھا اور پھر کنیکشن بانگلہ دیش تک بہت چکا ہے اب تک کیا کچھ خلاسے ہو چکے اپڈیٹ جلدی سے بتائیے گا پانچ لاکھ دے کر پانچ لاکھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک راشی دی جاتی تھی اور ایک راشی دینے کے بعد ان کے کڈنی کو نکالا جاتا تھا اور جو کڈنی استعمال وہ لگاتا رہی ایسے لوگوں کو دینے میں دینے کی کوشش کرتے تھے جن کو جورت ہوتی تھی اور یہ لگاتا رہی ریکٹ کام کر رہا تھا اور اس کو لے کر کے جو دلی پولیس کی کرائیم برانچ ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آ